جی سٹوری پتا ہے تو آپ فلم دیکھنا نہ جائیں تو 90% فلم میں چلتی نہیں آپ سٹوری کس طرح سناتے ہیں وہ بانتا ہے آپ کو اور پھر اگر فلم میں سبسٹنس ہے تو پھر سبسٹنس بانتا ہے یوں وہ آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے لیکن کہانی سننے کا مزہ وہی ہے سنانے کا مزہ وہی ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو بانتے ہیں کس طرح سے سناتے ہیں تو اس میں جس طرح سے سٹوری کہی گئی ہے وہ اپنے آپ میں بہت انٹریسٹنگ ہے وہ آپ کو ضرور باندے گا بجائے اس کے کہ یہ اب ہم ultimately کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس طرف فلم نہ تو آپ کو کمپیل کرتی ہے نہ اس طرف آپ کو کھیچتی ہے نہ اس طرف دھکیلنے ہی کوشش کرتی ہے کہ ہم آپ کو یہ سچا ہی دے رہے ہیں یہ سچے جی کہانی سنانے کا انداز جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو باندے گا اور کہانی میں بھی اچھی بہت چیزیں ہیں میں تو جانتا ہوں بہت سارے سپس زندگی میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں آپ ہمیشہ جو ہے فلم جب آتی ہے اور اس کا رسرچ مٹیریل کو آپ اس پر جا کے نہیں دونتے ہیں کبھی کبھی دونتے ہیں ہمیشہ آپ کی زندگی کے جو پچھلا ایکسپیرنس ہے آپ کئی لوگوں سے ملے ہوتے ہیں پھر ان سب چیزوں کو اسیمیلیٹ کرتے ہیں اور ان سے ایک ورشن نکالتے ہیں اس کو ایکسپریس کرتے ہیں ایفان یہ ایفان یہ ایفان یہ سکتی ہے ایفان 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 ی V Terrpl ایفان کی تعمدu ایفان ایفانu ایفان کبھی موسیقی باکس آفیس کو ایکسپلور کر سکیں اور اپنا باکس آفیس کلیکشن بڑھا سکیں with Irfan on board آپ کی سرا پلان کر رہے ہیں کہ اس فرم کو آپ انترنیشنل ارینہ میں اس اس نام کو کپٹلائز کر سکتے ہیں اس کو انترنیشنل مارکت میں اور زیادہ پاپلر کر سکتے ہیں i think pretty is ka جواب دے تو بہتہ رہے ہیں yes yeah so the good news is for this film is that we're premiering in the toronto international film festival and after that in the london film festival but you're right there is a lot of interest that has been evinced because because Irfan is a part of it but also because of the subject matter so we're going to break this up it's going to release on october 2nd in what we call the traditional markets internationally which is the indian diaspora but we're going to stagger it and work very closely with an international sales agent one of the finest in in the well in the world that will take our film from country to country outside of the diaspora and i suspect it's going to be a staggered release but one of the things that we have realized in the last two weeks is that the interest has been for the case and Irfan and of course it will be handled accordingly but it's going to be a staggered release internationally and Irfan and you have made india so proud across the border i think this is not a mental block this is the main line the day you've opened the eyes that will be clear and clear and clear and clear and clear the time there's no different thing we're affecting our consciousness and it affects our consciousness we're affecting our time so one thing is that it's important to watch is that they look at them and stand on their own the you dance, dance and go and go and get happy they're a kind of audience and there's no judgment on them اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اور بھی چاہیے ہوتا ہے صرف ٹائم پاس کے علاوہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جب وہ گھر جائیں تو وہ کہانی گونجتی رہے وہ آپ کے ساتھ رہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے زندگی پہ اثر ڈالے آپ کی سوچ میں اثر ڈالے اور یہ کوئی سپیریر بھی نہیں ہے کہانی کو دیکھنے کا بٹھ ہے ایسے لوگ ہیں ہمارے ہاں کی انڈسٹری میں ایسا بھی کہانی کہی جا رہی ہیں جو آپ کے ساتھ رہے ہیں جیسے ہوتا تھا پہلے بھی تھا سکسٹیز میں تھا سیمٹیز میں تھا ففٹیز میں تھا کہ کہانی ایک ڈیل بھی کرتی تھی کسی ایشو سے اور ساتھ میں وہ کچھ اور بھی آپ کی زندگی کا حصہ بنتی تھی آپ کے کتاب بڑھتے ہیں وہ پانچ دن تک مہینے بڑھتک چھے مہینے تک سال بڑھتک وہ آپ کو ریمائن کراتی ہے ایسے ہی سنما کا وہ ایسپیکٹ ہمارے ہاں ختم ہو گیا تھا یہ بہت ہی بتر ایک ٹائم آیا تھا نینیتیز کا اور کچھ että I don't want to comment on that but وہ fortunately that has you know gone and now industry and the set up is giving you opportunities to deal different stories and that's why the new talent is coming up that's why we are looking ok and you know happy that we are getting the stories which we can enjoy while doing it so and please मیری ایجن کو ایسا مد بولی ہو کام میں نے یہ نہیں بول رہا تھا کام نہیں لیا تھا پیسے لی دیتا ہے کام آتا ہے تب ہی پیسے لیتا ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کو اگر ایجنٹ مل گیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ میں کہنا چاہ رہا تھا ایجنٹ آپ کے لیے کام کریٹ نہیں کر سکتا وہ میڈیٹر ہوتا ہے کام آتا ہے تو وہ آپ تک لاتا ہے اور ہالی وڈ میں بغیر ایجنٹ کے you can not survive وہاں ایسا system نہیں ہے کہ آپ نے فون اٹھایا اور وہ ہالو جی کیا ہے 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 آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو گوека ایجنٹ آپ کو پر ایجنٹ آپ کو آپ کو اکم کرنیٹ کر سکتا ہے اور ایک فلم میکر بھی ہے فائنلی یہ آپی کا بی بی ہے اتنے دگج لوگ اس میں ہیں لیکن فائنلی آپ کا بی بی ہے آپ خود ایک مدر بھی ہیں اور ایک فلم میکر بھی ہیں یہ جو کہانی ہے یہ جتنی زیادہ سنسیٹیو ہے اٹنی زیادہ سنسیشنل بھی ہے تو کیا کہیں آپ بہت سنسیٹیو ڈریکٹر ہیں کیا کہیں کمرشیل اینگل کو رکھنے کے لیے آپ نے زبردستی کا سنسیشنل بنانے کی کوشش کی ہے جی نہیں مجھے ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ سکرپٹ میں ایسا کچھ تھا نہیں جب سکرپٹ لیول پہ ایک انٹیگریٹی کا ایم ہو جاتی ہے تو وہی فلم میں دکھائی دکھتی ہے اور اس سے میرا کام بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سکرپٹ اتنی پاورفول تھی اور اتنی اس میں اتنی مضبوط انٹیگریٹی تھی اور پھر اس کے بعد جب اس طرح کے پرفارمرز فلم میں آتے ہیں ایکٹرز اس طرح کے جو خود بھی بہت ہی اتنے سنسٹیو ہوتے ہیں کہ they are also treading that very thin line very carefully so everything then falls into place so باقی اور کچھ ہو نہ ہو اس فلم کی ایک جو نیت ہے جس کو کہتے ہیں وہ صحیح ہے اس کے ٹریلر میں دکھایا گیا تو یہ پیرنٹس کے بھی طرف سے لکھی گئی ہے یہ تو فلم دیکھنے کے بعد پیرنٹس کی طرف سے نہیں لکھی گئی ہے اس میں تین انویسٹیگیشن باہر باہر ہم کہہ رہے ہیں کہ تین انویسٹیگیٹیف پوانٹس کی طرف سے نہیں کسی اور کی طرف سے نہیں جو ہوا ہے انویسٹیگیشن میں وہ ہم نے ویسے کا ویسا دکھایا ہے Vishal جی Vishal جی یہ تو ہر کوئی پوچھتا ہے کی ہوا کیا تھا اور کس نے مارا تو میں بتا دوں تو آپ پیتی کو پہلے پاندھرہ سولہ بیس کروڑوں پہ دیجیے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں سر سیکنڈ one as a filmmaker what is the ultimate intention behind making a movie like this جی as a filmmaker what is the ultimate intention behind making a movie like this and when would you say that aim would be successful success I think is there because we are able to make this film I think that's enough for me as success کیونکہ اس طرح کی film بنانا اور اس کو اس میں ارفان کونکہ نانی رجی سے لو ہوگا ہونا وہی ایک اپنے آپ میں بہت سکسس کی بات ہے میرے لئے مہنگا جی مہنگا جی مہنگا جی